پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیئے بڑی پرانی بات ہے سرکار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوری خلافت تھا ایک بہت بڑا تاجر تھا اللہ نے اللہ جسے چاہتا عزت دیتا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُظِلُّ مَنْتَشَا اس رزق کے لیے انسان کو اپنا ایمان برباد نہیں کرنا چاہیے اپنے ایمان کا سودہ نہیں کرنا چاہیے زمیر کو بیچنا نہیں چاہیے اللہ عزت دیتا اللہ ظلت دیتا اللہ روزی دیتا جس کے دسترخان مچاتا کشادگی فرماتا نوجوان غریب تھا آہستہ آہستہ تجارت کیا اور تجارت میں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے رزق کے دس حصے فرمائے نو حصے رزق اللہ نے تجارت کے اندر رکھا ہے ایک حصہ رزق اللہ نے بقایا تمام کاموں کے اندر رکھا ہے جو زیادہ سے زیادہ میں نوجوانوں سے اپنی مسلم نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ تجارت کو اپنائیں زیادہ سے زیادہ تجارت میں ہاتھ آزمائیں تجارت میں آگے بڑھیں حضرات میرا موضوع تجارت نہیں ہے انشاءاللہ کسی دیر آؤں گا اور تجارت کے میں ٹوپی پر انشاءاللہ آپ سے گفت کروں گا بتانے یہ چاہتا ہوں نوجوان امیر ہوتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اب اس کی ماں بڑی کمزور سی ہے اور نئی نئی اس نوجوان کے شادی ہوئی ہے بڑی تمنا ہے ماں کے دل کے اندر رہتی ہے دولن لے کر کے آؤں گی بی بی لے کر کے آؤں گی میری خدمت کرے گی نہ جانے کیسے کیسے ارمانوں کے چراغ دل کے اندر جلتے لیکن اس وقت بڑی ٹیس بوچا کرتی ہے جب یہی لال اپنی ماں کو اپنی بی بی کی علفت و محبت میں آکے بی بی کے صلفوں کے جال میں فس کر کے ماں کو ٹھکے دیتا ماں کو گالیاں دیتا ہے کہ میں تیری نے سن سکتا بی بی کے سن سکتا ہوں بی بی کے سن سکتا ہوں تیری نہیں سن سکتا عزیزانی ملت اسلامیہ تو ماں کچھ اپنے اخراجات کے لیے لینے کے لیے پیسے لینے کے لیے آئی بی بی نہ کہا تیری ماں تجھے برباد کر دے گی ہر دن یہ تو یہی کام کرتی ہے پیسہ تو اسے طلب کرتی ہے نوجوان نے ماں کو واپس کر دیا اماں چلی گئی دل اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جس نوجوان کو بڑے ارمانوں پر ساتھ پالا تھا بڑا پر میرا سہارا بنے گا میری بتائی زندگی بنے گا مجھے سہارا دے گا آج مجھے دھکے دے دیا اپنی دہریس سے کھالی ہاتھ واپس کر دیا اماں چلی گئی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا چند دن گسرے نوجوان قافلے کے ساتھ تجارت کے لئے ملک شام نکلا ہے راستے میں ڈاکو نے پورا مال لوٹ لیا اور اس کا ہاتھ توڑ کے اس کے گلے میں لٹکا دیا خون سے لطپت ہے قافلے نے اس کو اٹھایا اور لاکر مدین کے بازار میں چھوڑ دیا چاروں طرف سے لوگ آگئے جمع غفیر ہو گیا اسی جمع غفیر میں ایک سر سے پاؤں تک برقہ پوش خاتون بھی آ رہی ہے جس کا چلنا بتا رہا ہے یہ کوئی نحیب عورت ہے کمر جھکی ہوئی ہے بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ناتوا عورت ہے کمزور سی عورت ہے وہ بھی قریب آئی کیسے ہی چہرے سے اس کے پردہ ہٹا تو کیا دیکھا چہرے پہ جھنریہ پڑی ہوئی ہے کسی شائر نے بڑی اچھی منظر کشی کی ہے کہ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اے بوڑی ماں تیرے چہرے کی جھنریوں کی قسم ہر ایک لکین میں جنت دکھائی دیتی ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھو نبی کہتے ہیں اللہ ایک حج کا سواب عطا فرماتا ہے یہ چہرے تم آج اچھے نہیں لگتے ہیں اللہ کی قسم انہی چہروں میں تمہاری جنت ہیں اسی ماں کی قدموں میں تیری جنت ہے نبی کہتے ہیں ماں کی قدموں میں بیٹھا کرو ٹائم دیا کرو جنت ماں کی قدموں کی نیچے ہیں حضرت ظالم اللہ تیسلام نوچوان کھڑا ہوا ہے ہاں ٹوٹا ہوا ہے تیری باؤں کس نے توڑ دی تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا نوچوان کہتا ہاں دا جسائی ماں میں نے تجھے تکلیف دی تھی اس دن تو میرے پاس آئی تھی میں نے اپنی بی بی کا کہنا تو مانا لیکن تیرا کہنا نہ مان سکا میں نے تجھے واپس کر دیا تو چلی گئی تیرا دل ٹوٹ گیا تھا فلاو کنتو آتیتو امی بی ادی درحمن ماں اگر میں تجھے اس دن ایک روپیہ بھی دے دیتا ماں خطیعت یدی ہوا سلی با مالی نہ تو میرا یہ ہاتھ کٹا جاتا اور نہ یہ میرا مال چھنا جاتا اسے اب یاد آ رہا اپنا جرمی یاد آ رہا ہے گناہ کے بعد احساسیں گناہ ہو جائے تو سمجھو اب بھی نوجوان راستے پر رہے لیکن احساسیں گناہ ہی نہ ہو ماں باپ کو تم چھڑکتے چلے جاؤ ماں باپ کو کنانے سے لگاتے چلے جاؤ تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آئے تو سمجھو تمہارے لئے جنت کا دروازہ من ہو چکا ہے تم نے اپنی جنت کو ناراض کر دیا ہی یہ بڑاپے کے عالم میں جس کو تُو آج جس سے تُو آج پریز کرتا جس سے تُو آج بچتا ہے کہ کہتا ہے کہ بھائی ہمتے بات لو ایک مہینہ تیرے گھر رہے گی ایک مہینہ میرے گھر رہے گی وہ کسی نے فیس بک پہ پوشٹ کی پوشٹ کیا تھا کہ جب بچے چھوٹی تک کہتے تھے ماں تیری ہے ماں میری ہے ماں میری ہے لیکن جب بڑاپے میں پوچھی تو اب بڑا کہتا ماں تیری ہے جوڑا کہتا ماں تیری ہے پتہ تو دوست تو بڑاپے میں جا کر چلتا ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اچھو کو کہ مہینے بٹا کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی پریشانی ہوئی ہے ایک مہینہ ہمیں پتا ہم نے کیسے گزارا ماں کے بلغم ہمارے گھر کے سہن میں پڑے رہتے تھے ماں کی خاصی سے ماں کی بکھار سے ہمارے بچوں کی نین بھی ڈسٹ اپ ہوتی تھی پریشان ہوتی تھی اب ایک مہینہ تم رکھو یہ جنت کو ایک ایک مہینہ کیلئے تقسیم کیا جا رہا ہے عزیزانِ ملتِ اسلام یہ رات کا وقت ہے وہ ماں اپنے لال کو اپنے ساتھ لے گئی نوجوان نے اپنا سر اپنی ماں کے آگوش میں رکھا کہنے لگا ماں مجھے ماف کر دے ماں نے کہا اے میرے لال جا میں نے تجھے ماف کر دیا اب دیکھئے ماں راضی تو عرش کا رحمان راضی نراز تو خدا نراز باپ نراز تو خدا نراز باپ راضی تو خدا راضی رضا الوالد رضا اللہ فی رضا الوالد سخت العرب بھی فی سخت الوالد اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی نراز کی بھی باپ کی نراز کی میں ہے عزیزانِ ملتِ اسلام یہ جب بیٹے نے کہا اے ماں مجھے ماف کر دے ماں نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا حضرات ماں کی دعا کی برکت سے خدا کی قدرت دیکھو جب سویا تھا تو ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا سویرے کو اٹھا ہے تو ہاتھ جڑا ہوا ہے